محمد مصطفیٰ، محمد مصطفیٰ، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے بناہوں، پیارے بناہوں، پیارے بناہوں، السلام علیکم وآلہ وسلم محمد مصطفیٰ، محمد مصطفیٰ، محمد مصطفیٰ، اور محمد مصطفیٰ، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بناہوں؟ سبھی اگر سب سے پہلے جو اللہ تعالیٰ لاکھا مشک ہے اس خالق کا ایناد نے اس خالقوں کا ایناد نے راستج کا ایناد نے خالق ارز و سباہ خالق سفلیت وہ خالق جو پہرہ بھی پاگ گئے تمہارا بھی پاگ گئے ساری ایناد کو بنانے والے ہیں کس ٹیم پہ توفیق قطاع پڑھ گیا نماز جو آدھا کرنے کے یا بیٹھے اللہ تعالیٰ سب کا نام اپنی پر رہے آئیے اللہ تعالیٰ اچھا فرماتے ہیں ویدہ صالح عبادی اپنی فہنی کری تو میرا پیشاہ جو ماں موجودہ دعا گیاں مالا سے کچھ بات اچھا عبادی اپنی فہنی کریں اللہ تعالیٰ اپنے حبیر سے مخاتے ہوگے کناب کرنا آئے اے حبیر ویدہ صالح عبادی اپنی فہنی کری اے حبیر جب کوئی آپ سے میرے کو تعالیٰ پوچھے کہ اللہ ہوگے کسے کہہ رہا ہے اپنے نبی کو کہہ رہا ہے کہ جب بھی کوئی آپ سے میرے کو تعالیٰ پوچھے کہ اللہ کہاں آئے کدھر ہے تو کیا دعا پہنے ہیں کوئی اپنی قریب اللہ تعالیٰ پوچھے شکرے قریب شارع سے بھی زیادہ قریب ہے اور اب کیا ہے کہ ہمارے شارع سے بھی زیادہ ہمارے قریب ہے آپ دعا پوچھا کریں یا آئیس دعا سے کریں دل پہ کریں یا تنہائی پہ کریں یا حررت پہ کریں یا جنت پہ کریں جہاں سے بھی کریں وہ خالق سنتا ہے کیا دوئیے سنتا ہے آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ ان میں لہم رکھنے والا ہے جاپنے والا ہے ساری قینات کو بنانے والا ہے لے کے اس کے باوجود اللہ نے فرشتے رکھے ہوئے کیا کیوں کو بولیے فرشتے رکھے ہوئے ان کی نمیٹی ہے دیکھیں ہمارے اتنانی فرشتہ پائیں کرام رکھا دے بھی یہ فرشتے ہیں کس کی رکھیں دیکھیں تو یہ دائیں والا لکھے گا کو رائے کریں گے تو بائیں والا لکھے گا اب بتائیں اللہ تعالیٰ خوب نہیں بتانی فرشتے رکھتے ہیں آپ کوئی مطلب beter کائے کوئی مطلب یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ این وہ ohh ان پھو رڑکھے ہیں ہماری ڈھی آر مرشتے لکھ رہے ہیں کرا� sitten ہو رکھ رہے ہیں ہینجال کرتے ہیں اللہ کو نہیں بتا لیکن اللہ نے نظامِ خدرت اور نظامِ کائنات چنانے کے لئے اللہ تعالی نے یہ فرشنوں کو ٹٹی لگائی ہوئی اگر نہ وہ خالق اگر آزمان کو بغیر سمون کے خدا کر سکتا ہے اگر ستاروں کو انچانت اور سورکتوں بغیر کسی سہارے کے چنا سکتا ہے خدا کر سکتا ہے وہ رب بغیر فرشنوں کو سے بتا ہے قوم پتا کیا کر وڑی اٹھا نہیں کر رہا ہماری دیکھئے اور گناہیوں اللہ تعالی نہ کہو کہ ان میں ہیں انہوں نے بتا ہے سرگی بات ہے آل بندے میں جس میں جہنمت پہ جانے ہیں یا جہنمت پہ جانے ہیں وہ فیصلہ ہو چکا ہے فیصلہ ہو چکا ہے تجدیر میں نہیں چکا ہے لیکن ہم تجدیر کا مجھا ہے یہ نہیں ہے آپ تجدیر کا مجھا ہے کہ جس طرح دکھا گیا ہم اسی طرح کریں گے بلکہ جس طرح آپ نے کرنا تھا اسی طرح لکھ دیا گیا ہے تو یہاں سے پتا چاہتا ہے جو لوگیں تکھی نا آپ یہاں سے دور سلام پڑھتے ہیں تو یہاں سے فرشنے لے کے جاتے ہیں ان کے لئے یہ عرض ہیں بے شرق فرشنے لے کے جاتے ہیں لیکن یہ صحیح عدید ہے دلائل اور سیاد کے عمران صلی اللہ علیہ وسلم نہیں لکھائے حضور علیہ السلام نے فرمایا کوئی بے رچانے والا اُس سے پیار کرنے والا کوپت کرنے والا جہاں کہیں بھی ہو چاہے مقہ ہو یا مدینہ ہو پاکستان ہو یا اربانستان یا جہاں کہیں بھی ہو عشر کو یا مدنے ہو شماعی اچھو کسی بھی طور پر اگر حضور فرما دے گو اُس سے پیار کرنے والا اسموں صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وسلم قبر میں جائیں وہاں فرشتے ہیں ہنکر اور حقین یہاں دیکھیں ارامل قاتبی ہر جگہ پہنگیاں کریں تو اس کے علاق فرشتے ہیں قرآنیوں کے علاق فرشتے ہیں اس کے ہی قدرت مطلب نہیں ہے کہ اللہ کو بتا رہی ہے اللہ بلا صاحب مجھ جانتا ہے لیکن اللہ نے فرشتے کسی ارکے ہیں تاکہ بار کوئی مدازی اردک ہے دیکھیں ہم اپنے کی قردیں فرشتوں کو بتا ہے لکھ دیا ہے فلان جا فلان لبے فلان بک فلان دے فلان یہ کام کیا ہے فلان شدہ یہ کام کیا ہے فرائی کریں گے فرشتے لکھ دیں گے فلان شدہ نے فلان بک آم پر فلان بک میں یہ دونہ کیا فلان دیں گے تو قیامت بارے میں قرآن مجید کے حضر آتے ہیں جب نامیں اواز پھلے گیاں ہم اپنے قرآن دے گئے تو ہم دون چاہیں گے ہم بیئے ہم نے یہ قرآن کا امیہ فرشتے لکھ دیں گے فلان بک فلان کہاں فلان بک دے گے سامنے یا فلان جو کا مجید نہیں ہے قرآن شدہ اس لئے ہمارے سامنے قیامت والے جانتا ہمارے نامیں ہمارے میں لکھی ہوئی ہے اور ہم جب پڑھے گے تو ہم افسوس کریں کہ کاش یا لئے تریکم تو ترابا جس طرح قرآن جی کی آئیں کمرہ دائیں کافر تکل قیامت والے دن کہیں گے یا اللہ تاج آپ ہٹی ہوتے ہیں آپ سے حساب کینے جاتے ہیں آپ ہٹی ہوتے ہیں حساب نہ لیا جاتا ہو بتاؤ یا روائے دیکھیں ہمارے کتنی ایسے کمائے پینا سمیت اللہ کے سواہ کسی کو نہیں بتا ہمارے ماں پاہ کو نہیں بتا لیکن قیامت والے جن جب جنابِ عادم سنے کے حضور تر سارے نبی وہاں موجود ہوگی وہاں پر انبیاء علماء عوضیاء اور ہمارے ماں باہ بہنے بچے بینیاں سب وہاں پر موجود ہوں گے جب ہمارے کنوں کا ریجسٹر کھڑے گا تو فلائے ہم نے فلا دن یہ کنان کیا ہے خدا ہوگا پھر ہم وہاں پر کیا کریں گے اسی لئے کہانا حضور علیہ السلام کی حدیث ہے من صبر اللہ جو مگر دنیا میں کسی کے پردوں کسی کے ایموں پر پردہ ڈالے گا ایموں کو چھپائے گا تو قیامت والے دن پردہ کی طریقے رہے بل اس کے ایموں پر پردہ ڈالے گا کسی کے ایموں پر پردہ ڈالے گا آج دیکھو یہ ارمان ہم آشانات کھان جا رہا ہے کتنے ہزار آگر ہمیں کسی کے گناہ متا جا جائے رہا آپ پھر ایموں پر ڈال دیتے ہیں ٹیوب ٹو پر ڈال دیتے ہیں اور اس کے اللہا ہزار آگے اللہ کو جاگے بتا کے فرحانے یہ گناہ دیا ہے لیکن یاد رکھیں حکم یہ ہے ہی گناہ بتا چلے تو پردہ ڈا ہے کسی کا اچھا کام بتا چلے آپ کسی کو نہیں بتا دے لیکن وہ برا کام ہے اس کو ہر مزاد شیئر بھی کر رہے ہیں آگے فارورٹ بھی کر رہے ہیں کلام ہی رہے ہیں یاد رکھیں آئے تو ہم مسترہ کر رہے ہیں لیکن خیامت والے جب اللہ کے نمیر یہ کہا ہے کہ اپنی تھی ہے جو مزاد دنیا میں کسی کے ایک چھپائے گا خیامت والے اللہ اس کی اپنے بتا دے کیا ہوں اگر ہم نے کسی کا گناہ بتا چلے ہمیں چاہیے ہم اس نے پردہ ڈا ہے ہم ایسا ہوں اس کا گناہ آگے اس شہر نہ کریں کسی کو بتائیں نا تو ہم دنیا میں اس کا گناہ چھپائیں گے اللہ خیامت میں ہمارے جبوں میں پردہ ڈا آگے گا اللہ نے ہمیں وہ نبی ادا دیا اللہ کہہ رہے ہیں اگر آپ کی بارگاہ میں کوئی آگے سوال کرے میرے کو تعلق دکے دینا تو ہمیں بھی خریف اجیب ہوتا ہوں اللہ کہتے ہیں جب بھی کوئی پکار دینا اس کی بھی پکار دینا اس کی بھی پکار دو سنتا چاہے وہ جہاں نہیں ہو جب میں پکارے انچی وہاں سے پکارے یا خرمت میں ہو جرمت میں ہو جہاں میں ہی ہو اللہ کہتے ہیں اس کی پکار دو میں سنتا ہو اس لیے دعا نامی اج اور انکساری کا اس کی نام ہے اج اور انکساری یعنی اللہ کی برگاہ میں ساتھ بلکت نہ دب ہو جائے جس اللہ کے ہم پی یادے کیا حالی آدم علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں رَبَّنَا وَرَمْنَا وَنَفُسَنَا وَإِلَّا قُلْنَا وَتَرْحُمْنَا اپنے آپ کو انتہائی اج اور انتسائی کے انتہائی میں جانے کیا رہے مالک میرے گناہ کو معاف فرما میرے گزش کو معاف فرما اللہ کی امبیاء حصوم اگل خطائن ان سے کوئی گناہ نہیں ہوا لیکن پھر بھی رو رہے ہیں آج کی اور انتسائی کا یہ عالم ہے کہ اللہ کی ورگاہ میں رو رو کے دعایں کروائیں اور آج آپ اپنے مرمائی ہیں ہم کہتے ہیں ہم تو نوازیں پڑھتے ہیں ہم تو آج کرتے ہیں ہم تو زکاة دیتے ہیں ہم تو نیک مرمائی کرتے ہیں ہمیں اپنے مرمائی دے کے بیٹھے ہیں یا پھر کہیں ہم کوئی بندہ میرے سمید یہ گارنٹی نہیں دے سکتا کہ ہم تو نوازیں پڑھتے ہیں قبول ہیں ہم تو روزے رکھتے ہیں قبول ہیں ہم تو آج کرتے ہیں قبول ہیں ساری باتیں ہم بدخواد مشریع نماز پڑھتے دیل میں دنیا بھی خیالات ہوتے ہیں زکاہ دے دیل میں اکلاوہ مزد دائے آج کردے شاید کوئی حکم دے جائے یا بیسہ شاید عرام کو ایک روپے کے عرام کے جو حجنی ہے ملت نہیں ہے یعنی آپ نے اپنی کسی بھی عمل با کوئی مروسہ ہو نہیں اگر مروسہ ہے تو اس پہ اللہ کی رحمت پہ ہے وہ حضور علیہ السلام کی غلامی پہ مروسہ ہے کس پہ بڑھئے اللہ کی رحمت پہ ہو حضور علیہ السلام کی عقل کریں دے تھر تھر کمر اجیان شانہ والے فضل کریں دے باقش جامر میورگے ہو کار لے 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 تہینک گناہ میرا ماں پہ ہو بہنکے دیمہ کیسے نکالا لکھے گناہ میرا اللہ بہنکے وہ پردے ماں پہ والا لہ 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 اور آپ اتنا کری ہیں ہم اس لیے دارا آپ نہ فرمانی کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود اور ہم اتنا کری ہیں بے بھی ہمیں دے رہا اس لیے دعا یہ ایسی عبادت ہے یہ ایسا عمل ہے اس لیے یہ ضروری نہیں ہے یہ ایسا عبادت ہے کہ آپ زمان کے وقت بھی اللہ سے مانک سکتے ہیں ویسے زمان کے وقت عبادت جائز نہیں ہے لیکن دعا یہ ایسا عبادت ہے ایسا طریقہ ہے کہ آپ زمان کے وقت بھی اللہ سے مانک سکتے ہیں حضور رسول صلاح کے زمانہ سے پہلے جناب عیسیٰ صلاح کے زمانہ آئے لوگ انہیں آج دعا کر کیا فائدہ ہوتا ہے دعا کیا فائدہ ہو جاتی ہے اس سے بھی فائدہ نہیں ہوتا بلکہ اس کو چھوڑیں حضور علیہ السلام کی صحیح حدیث ہے اس نے ہم کہتر ہوتی کر جو قطبِ حدیث کا بھی کہتر ہوتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا بل میتو فی القبری لاکن طریقِ مدادوں میں ساں جب ایک ساتھ دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کی مثال جس طرح ہوتی ہے جس طرح کوئی بندہ پانی میں ڈوب رہا ہوتا ہے کیسا ہوں گے جس طرح کوئی بندہ دریاب ہے یا سندر میں ڈوب رہا ہوتا ہے اور وہ کیا چاہتا ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ کاش مجھے کوئی قصہ آ رہا جائے کوئی میری چاہت بچا لے اور وہ یتتذر ہو اور میں وہ متذر رہتا ہے تو کہتے دعا کیا ہم حضباتی یہ تفل کر اداتا ہے کوئی فائدہ نہیں ہے مجھے دعا کا فائدہ نہ ہو یہ قرآن میں جو آیات ہے آزارہ ترجل و آیات ترجل و حدیث جو اجل رہے اللہ کے نبی کی جو حدیثیں تو کیا فائدہ ہے؟ یہ کیا پائی ہو؟ یہ عمل کرنے کے لیائے یہ کس لی ہے کہ قرآن کو جید کرتا ہے؟ نبیوں کی دعاوں کا ذکر کی جائے سیامہ کی تو ان کا ذکر کی جائے عزیز کے اندر اور حضور کے سراغ کی آپ بھی تو ان کا ذکر کی جائے تو فائد سراغ خبر کے اندر دوبنے والی کی طرح ہوتا ہے وہ متذر رہتا ہے کم میرا باپ میرے بائی میرے دوست میرے چانے والے میرے لیے دعا کریں گے اور میں جب اس کے لیے دعا کی جاتی ہے فائدہ نہ ہیتا دکان اور ہم پہلے کیا میں دنیا و کافیہ تو وہ اتنا خوش ہوتا ہے اگر کائنات کا خطانہ اسے دیا جائے اس سے اتنا خوش ہونے ہی ہوتا جتنا دعا کی وجہ سے خوش ہوتا ہے کون؟ کبر مادر اور فائدہ کیا ہوتا ہے؟ فرمائے اللہ تعالیٰ حضورت کبر کے اندر پہاڑوں جتنا نور ناظر فرما دیتا ہے کتنا نور بولیے؟ پہاڑوں جتنا نور ناظر فرما دیتا ہے اور فرمائے یہ جو زندہ لوگیں ان کو چاہیے ہیں اپنے پردہ بھائیوں کے لئے تو فرمائے جائے ہیں تو کیا تو فرمائے؟ ان کے لئے دعا کیا ہے ان کے لئے اچھیا عمال کرنے کے لئے دعا کیا کریں اس لئے جب کبر مادر کی دعا کیا دیئے فرشتے خود بھی پلیٹر میں جا کے پیش کرتے ہیں تو کبر مادر خوش ہوتا ہے میں کہتا ہے یا اللہ آج فرمائے کے لئے دعا کیے کیا نہ تم اس کے لئے ایسے کوئی اثمار پیدا کریں کا جس کے لئے دعا کرنے والا پہتا ہو جائے اور جس کے لئے دعا نہیں آتی وہ کبر قدر مادر دعا دے جس طرح آج میں نے بینٹوں نے مجھے صحیح کیا مجھے روزوان کیا خالق کو ان کو بھی روزوان کریں تو ایسا جو ہوتا ہے جب وہ مردہ ہے اس کے بچے بھی کہتے مرچی میں نہیں دعا کم جا فائدہ ہے مرچی کے نظر کر دوں اس لئے لوگوں کو یہاں کرکھو دعا ہوں یہ وائد ایسی عبادت ہے میرے جس طرح پہلے کہا ہوں کہ سوال کے ہم بھی آپ اللہ کی بارگاہ کہتا ہے دعا کر سکتے ہیں انتجا کر سکتے ہیں اور دعا کے حالے سے بے شماعہ حدیث بے شماعہ قرآن مجھے کی آیان اس پہ استطلاع کرتی ہے آپ خود سوچیں کہ انسان کس کی بارگاہ میں کھڑا ہوگا ہے کس کی بارگاہ میں انسان ہاتھ اٹھا کے مانتے ہیں وہ رہا ہوگا کہ جو ساری کا یاد مالک ہے وہ رب خود کہتا ہے اگر بندیں پوچھ سے نہ مانگیں تو میں نراز ہوتا یعنی اگر اللہ سے نہ مانگا جائے تو اللہ کیوں ہوتے بھول گئے نراز ہاں تو اگر مانگا جائے تو اللہ خوش ہوتے اللہ کہتے ہیں اور پا اللہ تعالیٰ عطا فرمانے بڑا اس لئے بہت سنیئے لوگیں کہتے ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی کیا کریں کیا ہوتا ہے کی دعائیں قبول نہیں ہوتی ان کو اتنا زیادہ آچتی ہے جائے گا وہ کہیں گے کاش دنیا میں ماری کور بھی دعا قبول نہ ہو اگر دعا دنیا میں قبول نہیں ہے تو آخرت میں اللہ تعالیٰ کو اس کا بڑھا چڑھا گئے اس لئے سواب ادعا فرمانے دعا رہ گا نہیں کہا دی گا پہلے تو دنیا میں قبول ہو جاتی اگر انسان کے اپنے بیتر ہو نہ بیتر ہو تو قیام عطا فرمانے اللہ تعالیٰ کو تو اللہ تعالیٰ کو